میرے پاس بھی ہے لیکن آپ میرا مائی بھی اسی طرح بند کریں گے اور میں اس طرح بولنے بھی نہیں چاہتا جس طرح میں نے کہا کہ جوابات میرے پاس بھی ہے لیکن اس طرح کی مائی بند کرنا پڑھیں گے تو اس کے جوابات دی دینا چاہتا ہو میں سب سے پہلے تو بہترین بجٹ پیش کرنے پر جناب عمران خان صاحب ان کے ٹیم پائنامس میسٹر اور بشمول ازین کوریسا بیٹنس سب کو خیراجی تحسین پیش کرتا ہو جناب سپیکر میں قبائل علاقہ جات کے حوالے سے توڑی سی بات کرنا چاہوں گا یہ بڑا مشکل ترین علاقہ ہے اور اس وقت سی ایم کے پی کے جس طرح کیسے ہنڈل کر رہے وہ دات کے مستحق ہے جو زم ازلہ ہے اس میں پولس کا مسئلہ ہے جو لوگ اکسپ نہیں کر پا رہے ہیں کوٹ کا مسئلہ ہے مختلف مسائل ان کا آ رہے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت وہاں کے عوام کو ہے وہ ہے انفیسی وارڈ پچھلے 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 آئینی ترمیم میں اس کو حق دیا گیا تھا کہ تین پرسن جو ایرپسی وارڈ سے ان کو ملیں گے وہ ابھی تک نہیں ملے یہ وضاعت کر دیتی کہ اس ایوان سے ایک بل پاس رہا تھا جسے کہتا ہے پچھلے آئینی ترمیم یعنی وہ قانون کا حصہ ہے اور مجھے تو اچھے ہیں کہ کئی جج صاحب کے نوٹس میں یہ نہ آئے اور اس پر سموٹو ایکشن نہ لی کہ آپ کیوں نہیں دے رہے اور کیسے نہیں دے رہے اور اگر یہ ہمیں پچھلے آئینی ترمیم ہمارے ساتھ نہیں مان رہے تو آپ اٹاروے ہی آئینی ترمیم نہ مانی پھر اس میں کیا خرج ہے جب وہ ہمیں انفیسی کا اپنا حصہ نہیں دے رہے جو اس ایوان نے پاس کی وہ بل جو قانون کا حصہ ہے تو جو اٹاروے ترمیم کے خاتمے کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے پھر بل کی کیا ضرورت ہے آپ بھی اٹاروے ترمیم نہ مانیں بڑی آسان ایک سوال ہے جی اور بھئے انہوں نے آسان ایک مسئلہ بنائے کہ قانون کو قیبائلیشن ہو رہی ہے کوئی نہیں پوچھ رہے کہ بھئے آپ کیوں حصہ نہیں دے رہے کیا ہم بھیک مان رہے ہیں یا اس ایوان سے پاس شدہ بل ہے اور وہ بھی متفقہ طور پر ان کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر پیس ڈی پی کا مسئلہ ہے تو جہاں پہ زیادہ ستائیوں یہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ ہم پچھلے کئی عرصے سے آپ کے شولوں میں بس رہے ہیں اور اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی اس طرح کی کرسی سیوان میں نہیں ہے جس کرسی سے ہمارے آدمی یہ آواز نہ اٹھی ہوں کہ یہ محب بیوطن لوگ ہیں جب ہم محب بیوطن بھی ہیں اور مہاجر بھی ہوئی تھی ہیں مساپر بھی ہوئی تھی ہیں تو پھر تو ہمارے ساتھ اور ہم دردی کرنی چاہیے پیس ڈی پی میں سب سے زیادہ حصہ پھر ہمیں دینی چاہیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ٹو دے پوائنٹ بات کروں گا اس سے وان می کو اور بھی پاس کیا تھا جی کہ پاٹا کے جو پرانے سیٹ سے اس کو برقرار رکھا جائے اور ان کے جو سبائی سیٹ تھے اس کو بڑا دیا جائے اس کا بھی پتہ نہیں کس سردخانے میں پڑھیں کیوں رکھیں اس کی بے وزاعت جناب سپیکر اگر ہو جائے تو یہ بھی بہتر ہوگی ساتھ جناب سپیکر ہماری میڈیکل کالجز اور یونیسٹیز کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں اور میری ذاتی رائی میں اگر ہمارے علاقے میں نہیں بن سکتا تو بے شکس نے ہم بھی ہماری یونیسٹی بنا دی لیکن اس کے ساتھ یہ شرط رکھ دیا جائے کہ اس میں صرف قبائلی بچے پڑھیں گے اور اس سے ہمیں پیدا بھی زیادہ ہوگا کیونکہ جب ہم پرائمری بھی وہاں پڑھتے ہیں میڈل ہائی اور پر کالج بھی تو یونیسٹیز میں اگر ہم اسلام آباد جائیں تو وہاں کچھ سکھ سکھ جائیں گے اس معاول میں رج بس کے اور اس میں وہاں سے کوئی مات بس اس طرح کی چیزیں جو ہمارے بچے اٹھا لیں گے جنابی سپیکر اس وقت ہمارا مسئلہ ہے اگر یہاں وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم اسلام اور بلوچستان اپنا حصہ کیوں نہیں دے رہے یہ قانون کا حصہ نہیں حصہ بن چکے اور اگر اس کا حصہ میں نہیں ملے تو ہم جائیں گے کورٹ ان سے پہلے کہ ہم ادالت کا رخ کر لے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا حق نہیں ہے تو بالکل نہ دی لیکن اگر ہمارا حق ہے تو دے دی اگر ان کو کرزی کے ضرورت ہے تو بتا دیا ہم ان کے ساتھ کر لیتے اگلے سال دے دی پچھلے سال کا پاسی بھی ان کے ذمہ بکایا ہے اس سال کا بھی بکایا ہو جائیں گے دو سال ہم گزارہ کر لیں گے لیکن جنابی سپیکر یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہاں اپنا ہاتھ ملے جنابی سپیکر توڑی سی توجہ چاہیے جنابی سپیکر ہم نے دشتگردی کا نام سنا تھا بڑے ہمارے بچے اس میں مرے تھی ہمارے املاک جلے تھی لیکن ایک اور بات ابھی ایوان میں ہے کہ ہم نے دیکھی بھی اور سنی بھی اور اسے کہتا ہے پولس گردی اس وقت جس کشمیر کے ازادی کے بات آپ یہاں سے کر رہے ہیں کہ قبائلوں نے آکے وہاں پہ کشمیر کو ازاد کیا تو اس کشمیر میں ہمیں جانے نہیں دے رہے اس کے باوجود کہ ہم اسو پیس کو پالو کر رہے ہیں ہمارے سارے کے سارے دکانیں وہاں پہ بند کیے اور یہ چیزیں ہیں جس سے نپرتی بڑھتی ہے اور جس سے مختلف قسم کے تنظیمے پر جنم لیتی ہے لہٰذا پوری طور پر خاص کر سن میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں کل سوشل ویڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی تھی اور اس میں وہ پولس والے سے کوئی پوچھ رہے ہیں بچے کو کیوں پکڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پتانے اس لیے پکڑے ہیں یہ قوموں کو نام ہے یہ تانوں میں کچھریوں میں ان چیزوں کے اوپر پابندی لگا دیا جائے اس سے وہ نقابل اطلافی نقصان پوچھ دے جس کا خلاف نہیں اور ساتھ ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ہمارے لئے کوئر عذاب بنے نادرہ جس میں ہزاروں کارڈ ہمارے بلاک ہیں کمیٹی بھی کمیٹی بن رہی ہے لیکن اب اس تک اس کے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ گراؤنڈ چک پر ان کے آئی ڈی کارڈ کے عزادی نہیں دیں گے کوئی نائنٹین نائنٹی سکس کے سکسٹی پائپ کے قضاد تا قضاد کس کے پاس ہے جبکہ قانون آپ کے وہاں پہ لاغو نہیں تھی سکول نہیں بنے تھی کچیری نہیں تھی کوئی تحصیل تائی نہیں وہاں کے ڈیکومنٹس کیسے بنتے ہو لہٰذا گراؤنڈ چکیو پر آپ جو آئی ڈی کارڈ ہے وہاں پہ ان کی اجازت پوری طور پر دے دیا جائے اور پاتہ کی سٹوڈنٹ کے مسائل ہے جو ان لائن کلاسز شروع ہے بھی وہاں پہ چونکہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے تو جہاں پہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہے ہوں وہاں لاکو بچے کہاں سے پڑھیں گے لہٰذا ترجیحی اور امجلسی بنیاد پر ان کا بندوبست کیا جائے کہ وہ کس طرح کے طریقے سے پڑھیں گے اور ساتھا جناب سپیکر اس وقت جب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے ماہ بھی موبائل نیٹ فرک سے محروم ہے کئی علاقے سے 3G پور جی اور 567 بارہ تک پور تو اس کو تو چھوڑ دے ہم موبائل پہ بات بھی نہیں کر سکتے لہٰذا پوری طور پہ وہاں پہ موبائل ٹاور کے بندوبست کیا جائے لیکن جناب سپیکر میں آخر میں میں ایک بار پر دوراتا ہو کہ پولس ایک سپیشل کمیٹی بنا دے جو پنجاب اور سن میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہے اور یہ بالکل ہو رہے اور ان کے بہت زیادہ نقصانات آ رہے احساسی محرومی بڑھ رہی ہے لسانیت کی بنیاد پہ لوگ جا رہے لہٰذا یہاں ایک سپیشل کمیٹی اور با اختیار کمیٹی بنا رہے تاکہ جس جو جہاں جہاں پہ پولس غلطی کر جاتے ہیں کوئی ایک دو کو سزا ہو جائے تاکہ بیچ میں سے یہ پنجابی پختون والا مسئلہ پختون اور پنجابی کا پس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو غلطی ہے کر رہے اور اس کا خمیازہ ہمیں بگتنا پڑھ رہے پنجابی پختون کے نام پہ لہٰذا اس کیلئے ایک بہترین اور اچیس با اختیار کمیٹی بنا رہے تاکہ ان چیزوں کو وہ دیکھ سکے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن تانے سے میں چار پانچ دن یا کچھ دن پہلے میں بیالیس بندوں کو نکال چکا اور رات کو میں نے ان سے پوچھا اس کو کیوں پکڑ رہے کہتا ہے یہاں وارہ گردی میں میں نے پکڑ رہے میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے تھے کہتے تھے یہاں پہ بیلڈنگ میں کام کر رہے تو رات کو تین بجے ہمارے شب بدل جاتی ہے تو ان نے چھوٹی کی رہا لاستہ میں پپولس سالو نے پکڑا بے تالیس بندی جو کام کر کے جا رہے ہیں ان کو پکڑ رہے کہ رہے ہیں یہ وارہ گردی میں پکڑ رہے ہیں لہذا سپیکر صاحب ان کی اوپر تجیب بنیاد پر کام کرنی چاہیے بڑی مربانی بڑی شکر شکریہ تینکیو جی